ارتحال کچھ ایسی ہے کہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی واپس پیڈی ایم کا حصہ بنے اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے اب سوال یہاں پر یہ اڑتا ہے کہ ایک پیچ پر ہونے کی بات کرتی ہے اپوزیشن اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے حوالے سے کیا خود وہ بطور پارٹی بھی کیا ایک پیچ پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ انتیس مائے کو جو سربراہی اجلاس پیڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے اس میں مریم نواز تو ہوں گی کیا شہباش صریف بھی اس میں شرکت کریں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ایڈیٹر اینڈ چیف بول ٹیلیویجن نزیل لغاری صاحب بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا عثمان سعید بسرا بھی ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں عثمان صاحب آپ کا بھی شکریہ اور مسلم لیگ نون کے رانوما رانا عشرت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ گفتگو کا آغاز لغاری صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے حوالے سے کیا ہوا ہے آپ تو کچھ اور کہتے سے یہ تو بلکل ہی وہی کچھ ہو رہا ہے جو سب لوگ کہہ رہے تھے اسے مجھ سے کہہ رہے ہیں اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپٹیمیسٹک رہا ہوں اور آٹھ مہینے کی عمر کی پی ڈیم میں جو شیر کہا گیا تھا کسی بزرگ نے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں تو ان کے چار مہینے کٹے پانچ چھے جلسوں میں اور باقی چار مہینے کٹے آپس کے جھگڑوں میں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوششوں میں اور میرا خیال یہ ہے کہ بلاوال بھٹو زرداری پر یہ پریشر ہے کہ آپ جا کر بیٹھیں سنٹرل پنجاب میں اور وہ شاید سنٹرل پنجاب میں بیٹھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ لاہور کو مرکز بنا کر دیگر تمام شہروں میں جائیں تحصیل سطح پر تو یہ بات تو بہرحال پی ایم ایل این برداشت نہیں کرے گی سر کو اس کے بعد پر اب یہ سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور این بی دوبارہ شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں ابھی تک تو حالات یہی ہیں کہ ان کے لیے اسپیس بند کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ آپس میں مشورے کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں واپس جانا وقت ضائع کرنا ہے اور اگر چیئرمین انگیج ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم کی مصروفیات میں تو وہ اپنی تنظیمی مصروفیات پر نہیں کر پائیں گے ان کے اس طرح کے عزائم ہیں کہ وہ ڈیویجن کے سطح پر زلے کی سطح پر تحصیل کی سطح پر پنجاب میں اپنے کنونشن منعکت کریں ورکرز کنونشن کریں تو شاید وہ بھی نہیں ہو پائیں گے پھر یہ وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ جناب شوکاز آ گیا ہے پھر دوسرا شوکاز آ گیا ہے تو شوکاز ان کے جواب دیتے پھر رہیں گے میرے خیال میں ان کے داخلی سطح پر پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ اس طرح کے شوکاز ہم پارٹی ہیں ہم کسی کے ملازم نوکر اور خادم نہیں ہیں ہم کسی شوکاز کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں ہمیں شوکاز کی باتیں ہمارے ساتھ نہیں تو سر یہ سپیس بند ہونے کی جو آپ نے بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک سیگمنٹ نہیں چاہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم کا حصہ بنے میرے خیال میں جس گروپ نے مجھے تکلیف سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے یہ تیع کیا ہے کہ ہم نے ایک ڈیل پر جانا ہے وہ گروپ نہیں چاہتا ہے کہ پی ڈی ایم پرانی شکل میں واپس آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل اور آگے بڑھے اور صورتحال اور آگے چلی جائیں اس طرح کی صورتحال چیک ہے اچھا رانا رشد صاحب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر تو چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور ملک کر جد و جہت کی جائے حکومت کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا موقف کیا تھا وہ آپ نے سن لیا شاہد خاکان عباسی نے کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ بھی آپ نے سن لیا یہ تو آپ پارٹی کے اندر ہی ایک پیش پہ نہیں ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور کیونکہ نظیر لگاری صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں میں تو ہمیشہ ان کا مدار آ رہا ہوں اور میں صرف ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون انڈر دا لیڈرشپ آب میاں محمد نواشی صاحب الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں شباشی صاحب صدر ہیں کل کا جو رات کا ڈینر تھا وہ ایز اے لیڈر آف دی آپوزیشن انہوں نے تمام پارٹیز کی لیڈرشپ کو کال دی تھی اور تمام پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا اے این پی کا ڈیلیگیشن تھا اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا تو وہ الحمدللہ ہوفل ہوا اور جو آپوزیشن لیڈر کا ایک رول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے الحمدللہ شباشی صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو الحمدللہ جیل سے باہر آکا نبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نبا رہے ہیں دوسری بات جو ہے پی ڈی ایم اس میں کوئی دو رائے نہیں پیو پارٹی ایک انڈی پینڈر پارٹی ہے اس کا اپنا منشور ہے اور وہ حکومت میں رہی ہمارا اور ان کے ساتھ جو بھی چلتا رہا لیکن مساکہ جمہوریت کے بعد ہماری آپس میں کافی چیزوں پر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم پر پی ڈی ایم بھی جو ٹوانٹی سکس پوائنٹس پر ایک سمجھوتا ایک میں سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہ انڈرسٹینڈنگ اتماج کی فضاء پر تھی اس کی اگر وائلیشن میں ہماری پارٹی کرتی ہے کوئی بھی کرتی ہے تو وہ وائلیشن تو ہے لیکن یہ کسی نے نہیں کہا لیکن اس وائلیشن کے بعد جو موقف ہے میں اس میں تدیلی کی بات کر رہا ہوں اس میں تضاب کی بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کے نائب صدر کا موقف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حصہ ہونا چاہیے اے این پی کو حصہ ہونا چاہیے پی ڈی ایم کا دوسری جانب نائب صدر کا یہ موقف ہے کہ ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے پہلے وہ شو کاؤس نوٹس کا ڈھاب دیں میں کامران صاحب میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آپ کس نائب صدر کی بات کر رہے ہیں شباشی صدر ہیں شاہد خاکان باسی صاحب ایس وی پی ہیں جی مریم نواز صاحبہ کا وہی موقف ہے جو فضل الرحمان صاحب کا بطور سربراہ پی ڈی ایم اور جو شاہد خاکان باسی صاحب کا ایز سیکٹری جنرل پی ڈی ایم ہے دیکھنا ایک چیز ہوئی اس کو حقیقت ماننا چاہیے کہ سینڈ کے الیکشن میں پی ڈی ایم نے یوسف ڈا گلانی صاحب کو ووڈ کاسٹ کیا اور ایٹی تھری جو ایم این اے مسلمی کی نون کے تھے میں خود اس نے اپوزشن لیڈر کے چیمبر میں موجود تھا رانہ سنولہ صاحب ایز اے پریزنٹ پنجاب وہاں پر اپنے آپ کو وہاں پر انہوں نے موجود کی سے مستفیض بھی صاحب کو کیا ایشو یہ ہے کہ گلانی صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سینڈ کے میمبر بنے اور جو پی ڈی ایم میں تیعہ ہوا تھا کہ چیرمین جو ہے سینڈ کی وہ پیو پارٹی کو ملے گی ڈیپٹی چیرمین جو ہے فضل الرحمان صاحب کو ملے گی اور آپوزشن لیڈر جو ہے وہ مسلمی نون کو ملے گا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تو ہم نے گلانی صاحب کو ایز ای چیرمین بھی ووٹ کاسٹ کیا اور ڈیپٹی چیرمین بھی ہم نے دیا ایشو یہ ہے کہ گلانی صاحب تو میمبر بن گئے الیکٹ ہو گئے لیکن ہماری جو فیمیل تھی وہ میمبر الیکٹ نہ ہو سکی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپوزشن لیڈر کا جو ووٹ حکومتی بینچوں سے لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن سینٹرز نے سنجرانی صاحب کو ووٹ کاسٹ کر کے ان کو چیرمین ڈیکلیئر کیا آپ دیکھیں نا فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن فورٹی ٹو اور پلس سیمن جب فورٹی نائن ہوتے ہیں گلانی صاحب ہمارے کانیڈیٹ تھے اور وہ الحمدللہ جیتے ہوئے تھے پھر وہ نشان دائیں بائیں آپ سمجھتے ہیں جو کچھ چل رہا ہے یہ اسی کی کنٹی نیوٹی ہے ہم سمجھتے ہیں جو الزامات آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کے الزامات پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا سینٹ کے الیکشن میں اسی طرح کے الزامات آپ پہ بھی لگاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا میں چاہوں گا کہ عثمان صاحب بسرہ صاحب کو بھی شاملے گفتگو کیا جائے عثمان صاحب ہمیں اپوزیشن تو منقسم نظر آتی ہے لیکن اکٹ تو پاکستان تحریک انصاف کے نظریات پر الیکشن نہیں لڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا میں بھی آپ کی ساری جو گفتگوٹی میں سن رہا تھا اور بہت یہ حیرانگی اس بات کی ہے کہ جس بات پہ ابھی میرے بھائی رانت صاحب نے پڑی ایک عجیب و غریب بسم کی منطق پیش کی ہے میرے خیال میں ایک سوال کا جواب دینا وہ بھول گئے ہیں کہ شباز شریف صاحب نے اپنے اس زہرانے میں اپنے اس کھانے میں اپنے اس سیاسی کٹ میں جو پی ڈی ایم کا کرنا چاہے تھے اور جو انہیں کیا بھی اس میں تو خود مریم کو بھی انہیں انوائیٹ نہیں کیا اس کے اندر شیفہ اس نوٹ انوائیٹ وہ وہاں نہیں تھی تو اس سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ تجھے ہے کہ یہ جو اس گھر کے اندر کی جو سیاست ہے وہ منقسم ہو چکی ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے خاندان کے اندر اقتدار پہ قبضہ کرنے کی ایک جنگ ہے جو پچھلے دو سال سے جائی ہے سر چلیں وہ تو منقسم ہیں ویسے اس حوالے سے جواب مریم نواز نے آج دے دیا ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون یہی بتاتی رہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کا وہ اشائیہ تھا اور بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بلائے تھا تمام پارلیمنٹیرینز کو کیونکہ مریم نواز پارلیمنٹیرین نہیں ہیں اس لیے اس میں شرکت نہیں کی لیکن سر پاکستان تحریک انصاف سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف بھی تو ایک پیچ پہ متحد نظر نہیں آتی ہے آپ کے سامنے جانگیر خان ترین گروپ سامنے ہے اور کس طرح سے ان کے فیصلے ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو اس وقت کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ غلطی کی تھی انتخابات کے بعد جب انہوں نے ان لوگوں کو شامل کیا تھا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کے نظریات پر الیکشن نہیں لڑا تھا اور آزاد الیکشن لڑا تھا اور بعد میں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے میرے خیال میں اگر ہم اس کے اوپر ایک پوری فقری نشست کر سکتے ہیں اور میں حضرت جلتے جلتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا حکومت بنی ہے جو آزاد اور آقین ہمارے ساتھ آگے اس وقت شامل ہوئے ان کی بڑی تعداد جو کموں بے اسی فیصد لوگ تھے وہ ہوتے جن کو پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا اس الیکشن کے اندر اور انہیں ازاد الیکشن لڑا تو وہ ہمارے ہی لوگ تھے اور نیچے سے ووٹ بینک نکل ہوئے ہوا لنبے اصل پارٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے ووٹ بینک انہوں نے آرموز پی ٹی ای کا ہی لیا تھا یہ آپ کو میں اسی پر لوگ کی مثال دے سکتا ہوں پاکستان کے اندر رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں ہم کو ہوا میں تیرتےaka بینک ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کا public ایکشنکر کا جو پیسہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے اور حکومتیں اس کی امین ہیں ہم نے اس پیسہ لھوٹنے والوں پہ اس پہ بری نظر رکھنے والوں پہ اس کے حصہ داروں پہ اس کے اندر مجرمانہ جبت کرنے والوں کے خلاف رول آف لاؤ کی ایک جنگ ہے اس کو پرائیم نیسٹر لیڈ کر رہے ہیں ہم کسی صورت اس پر کمپروائز نہیں کریں گے اس کے لیے ہماری حکومت چلی جائے سعودبہ جاتی ہے جائے آپ دیکھئے الحمدللہ ہماری اس حکومت کے دور کے اندر دوہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک چار سو نوے ارب روپیہ نیب نے پاکستان کے چوروں سے پاکستان کے ان سیاسی چوروں اور ان کے فرنٹ مینوں سے مجتاہ چینیوں سے انہوں نے جو اومنی گروپ پڑھے لوگ ہیں ہم سے اس طرح کے ہزاروں لوگوں سے چار سو نوے ارب روپیہ ریکوور کر کے نوٹا ہوا پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروا دیا ہے اور آپ کو بتاؤں انیس سو بانوے کے بعد جب مسلمی نون نے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ بزیادت اس پر بھی سوالی اور یہ بغیرہ طور پر گروپ کی صورت میں چلے تب سے لے کے دوہزار سترہ تک دوہ سو اسی ارب روپیہ کے قریب پیسے تھے جو ان لوگوں نے لوٹ کا مار اتنے سالوں کے اندر جو کم ہوئے تیس سالوں میں انہوں نے نیاب نے واپس دیا ہمارے اکیلے دور کے اندر چار سو ڈائی سال میں چار سو نوے ارب روپے ہم نے پاکستان کے سیاسی گرانوں کے فرنٹ مینوں سے نکال گئے پاکستان کی پبلک ایک چیکر کا پیسہ لپنے والوں سے لے کے پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں اور آخری جو گیارہ کروڑ اور اسٹی لاکھ روپے کی قصد ہے وہ نواز شریف کی حرام کی کمائی کی بنانی کی جائدات ہم نے بکی ہے شکپورا کے اندر اور وہ جمع کروائی ہے وزیر اعظم عمران خان ہے کسی سیاسی نالے کے طور پہ نہیں عملی طور پہ رول آف لاغ کی جانے لڑے ہیں ہم پاکستان کو اس سیاسی مافیا سے ازاد کروا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا